کہانی شروع ہوتی ہے سن دو ہزار اٹھالیس سے یہ وہ وقت تھا جب سمین پر رہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا اور باقی جتنے بھی ریسورسز ذرائے بچے تھے ان کو حاصل کرنے کے لیے ملک ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے تھے اسی کے ترمیان ہمیں ریک کی سیملی دکھائی جاتی ہے جن کو آلی شان مینشن ملایا دیا تھا یہاں پر آ کر پوری سیملی بہت خوش تھی ریک کی سیملی میں اس کی بیوی ایبی اور اس کا بیٹا تھا تب ہی ان کو پتا چلتا ہے کہ یہاں پر تیرا ایسی اور فیملیز ہیں جنہیں یہاں پر لائے گیا تھا ان پر ریسرچ ہوگی ایکسپیریمنٹ تو جربے کیے جائیں گے جس کے لیے یہاں پر سائنٹسٹ کی پوری ٹین موجود تھی اگلی صبح ہمیں اس پروجیکٹ کے پروفیسر ہیڈ دکھائی جاتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ آنے والی دس سالوں میں زمین پر سب کچھ ختم ہو جائے گا کچھ بھی نہیں بچے گا اور تب انسان زمین پر نہیں رہ سکیں گی اس وقت ہمارے پاس صرف ایک راستہ ہے اور وہ ہے ٹائٹن کیونکہ زمین پر رہنے کے بعد دوسرا ایسا ذریعہ ہے جو کہ ایک بہت بڑا چاند ہے اگر اس وقت انسانوں کے لیے وہاں پر رہنا ممکن نہیں وہاں پر مٹھین گیس کی بارش ہوتی ہے اور ہوا میں نائٹروجن گیس موجود ہے وہاں پر سردی بھی بہت زیادہ ہے اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ انسان وہاں پر رہے تو ہم ہی وہاں پر انسانوں کے جسم میں کچھ بدلاؤ کرنے ہوں گے اسی لیے یہاں پر ہمارے پاس فیملیز ہیں جن کو ہم نے پانچ ہزار لوگوں میں سے چنا ہے یہی پر رک بھی تھا جو ہم نے کہانے کے شروع میں دیکھا تھا جس کی فیملی کو منشن میں لائے گیا تھا رک کہتا ہے کہ ہم سب یہاں پر خود اپنی مرضی سے شامل ہوئے ہیں پھر اس کے بعد ڈاکٹر اس کو اپنی ساتھ رجاتے ہیں اور اس کو انجیکشن لگاتے ہیں اسے بتایا جاتا ہے کہ ایک ہفتے میں اسے ایسی بہت ساری انجیکشن دی جائیں گی جس سے اس کے جسم میں بدلاؤ ہوں گی اور پھر اس کا جسم آکسیجن سے زیادہ نائٹروجن بھی حاصل کر بائے گا جب رک کے گھر میں پارٹی تھی اس کی بیوی جس کا نام ایبی تھا اس نے بہت زیادہ شراب پینی تھی جس سے اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے رک جب اپنی بیوی کو لے کر جا رہا تھا تو رک کی بیوی ایبی دیکھتی ہے اس کو تو بہت تیز بخار تھا کچھ دن کے بعد جتنی بھی فیملیز تھی سب کو ایک ایکسپیرمنٹ کے لیے پانی کے پول کے پاس لائے جاتا ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون پانی میں کتنی دیر تک بینا ساس لے کر رہ سکتا ہے پر ایک ایک کر کے سب باہر آ گئے تھے مگر رک اور ایک لڑکی چالیس منٹ تک پانی کے اندر ہی بیٹھے رہتے ہیں چالیس منٹ کے بعد لڑکی کا دب بھی گھٹنے لگا تھا وہ پانی سے باہر آ جاتی ہے پر رک پانی کے اندر ہی تھا آہستہ آہستہ اس کے دل کی دھرکن بھی کم ہو رہی تھی وہ باہر رہ کر اس کی ہارڈ ریٹ کو دیکھ رہی تھی اس سے پہلے کچھ ہوتا رک خودی باہر آ جاتا ہے سب اس کے لیے تالیا بچاتے ہیں کیونکہ اس نے سب سے زیادہ وقت پانی میں گزارا تھا اس کے کچھ دن کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ رک کو ایک سرجری کے لیے لائے گیا تھا جس دن اس کی سرجری کچھاتی ہے اسی دن رات کو وہ اپنے بیٹ پر نہیں تھا اس کی بیوی ایبی جب یہ بیکتی ہے تو وہ کچھن میں بیٹھا اپنے جسم پر برف لگا رہا تھا اس کو بہت گرمی لگ رہی تھی اس کے بعد ایبی اس کو اور زیادہ برف لگا کر دیتی ہے ایبی کو بتاتا ہے کہ مجھے بلکل بھی تھنڈ کا احساس نہیں ہو رہا اس کا مطلب یہ تھا جن لوگوں کو ٹائٹن پر بھیجنے کے لیے تیار گیا جا رہا تھا ریک پر بھی بلکل ویسائی اثر ہو رہا تھا کہ ٹائٹن پر بہت زیادہ تھنڈ تھی اور وہاں پر ایسی جسم کی ضرورت تھی جس کو تھنڈ کا بلکل بھی احساس نہ ہو مگر ابھی بھی ان کو سب سے بڑا سامنا میتھین گیس اور نائٹروچن کا تھا ان سب کو میتھین گیس کے ساتھ پانی میں تیرنے کا کہا چاہتا ہے ساتھ ان کو خاص قسم کی ماسک پہنائے جاتے ہیں جسی نائٹروچن پڑتا ہے یہ اس ماسک کو پہن کر بہت بھاگتے ہیں دراصل ان کو ٹائٹن کے لیے تیار گیا جا رہا تھا اسی طرح ہم بہت سارے دن گسر چاہتے ہیں ایک دن ریک جب بارتروم میں تھا تو وہ دیکھتا ہے اس کو ہیر فال ہو رہا تھا یعنی کہ اس کے بال بہت زیادہ اتر رہی تھی یہاں پر ایک اور لڑکا تھا اس کے ساتھ بھی یہ سب ہو رہا تھا اب یہ سب سمجھ گئے تھے جو بھی ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ سب اُن دوائیوں اور تجربوں کا نتیجہ ہے جو ان کو ٹائٹن پر پھیشنے کے لیے کیا جا رہا تھا ابھی یہاں پر ایک لڑکی کی موت ہو جاتی ہے اس لڑکی کو ایسا مرتے دیکھ سب بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے سب ہی در جاتے ہیں کیونکہ بلکل ویسی ہی دوائیاں انہیں بھی تھی جا رہی تھی یعنی کہ ان سب کی جان کو بھی خطرہ تھا رات کو سب جب ریک کے گھر پر جمع تھے ان سب کے بارے میں بات کر رہے تھے تب ہی اُدھر اس کا ایک دوست بہت زیادہ گصہ کرتا ہے اپنی بیوی پر بھی حملہ کر دیتا ہے دراصل جب سے اس پر ایکسپیرمنٹ کی جا رہے تھے تب ہی سے اس کے ساتھ ایسا ہو رہا تھا یہ دیکھ کر سب کی سب پریشان ہو جاتے ہیں اگلی صبح ڈاکٹر ریک کے گھر آتی ہے ان کو بتاتی ہے جو لڑکی مری تھی وہ دراصل بیمار تھی اس کو دراصل پہلی ہی ایک بیماری تھی اسی وجہ سے اس کی موت ہوئی ہے نہ کہ کسی ایکسپیرمنٹ کی وجہ سے لیکن ریک جانتا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو گڑ بڑ ہے اسی رات اس کو الٹی ہوتی ہے جس میں خون آ رہا تھا اس کی بیوی اس کا بلڈ سیمپل لیتی ہے کیونکہ ایبی بھی ایک ڈاکٹر تھی اگلی دن ریک کو دکھایا جاتا ہے وہ پانی کے اندر تھا اس کی جند بھی اتھرنا شروع ہو گئی تھی اس بات سے وہ بہت سید انڈر جاتا ہے ادھر دوسری طرف ایبی اس کا خون کا سیمپل لے کر لیب میں جاتی ہے جب وہ اس کو ٹیسٹ کرتی ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ ریک کے جسم میں بہت سے ایسے کیمیکل شامل کے گئے ہیں جس کے بارے میں پہنے نہیں بتایا گیا تھا ایبی ان سب کے بارے میں پروجیکٹ پروفیسر ہیڈ سے بات کرتی ہے مگر وہ اس کو کچھ بھی نہیں بتاتے اب ریک کی آنکھوں کا آپریشن کیا جاتا ہے تاکہ وہ اندیرے میں بھی دیکھ سکی ریک جب واپس گھر آتا ہے تو اس کی آنکھوں سے خون آنے لگا تھا اس کو دوبارہ سے ہسپیٹر لے جایا جاتا ہے ایبی وہاں پر دوبارہ سے پروفیسر سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیتی اور چلے جاتے ہیں ایبی جب گھر آئی تھی تو دیکھتی ہے وہ آدمی جس کو پہلی بھی گصہ آیا تھا اب وہ اور بھی زیادہ گصے میں تھا اس نے اپنی بیوی کو بیمار دیا تھا اسی لیے ملٹری کے لوگ اسے لینے آئے تھے اب ایبی کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اس سے بہت ساری باتیں چھپائی گئی ہیں ریکہ کاٹ لے کر اسی چکا پر جاتی ہے جہاں پر سبے کی فائلز کو رکھا گیا تھا جن پر ایکسپیرمنٹ کے جا رہے تھے یہ جو وہاں پر چیک کرتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے جس لڑکی کی موت ہوئی تھی جس کے بارے میں بتایا دیا تھا کہ وہ کسی بیماری کی وجہ سے مری ہے کہ اس کی موت تو انہی ایکسپیرمنٹ کی وجہ سے ہوئی ہے اُدھر ہی ایبی پروفیسر کو دیکھتی ہے جن کی ناسا کے لوگوں کے ساتھ بات ہو رہی تھی وہ ان پر الزام لگا رہی تھے کہ انہوں نے انسانوں پر ایسے تو چلپے کی ہیں جو سراسل غلط ہیں انہیں چلتی سب کچھ بند کرنا ہوگا ان کو سرزابی ہونے والی ہے کیونکہ ان کی خناف ایس درچ ہو چکا ہے اگلے دن پروفیسر ہیڈرک کی گھر جاتے ہیں اس کو اور ایبی کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے سارے ایکسپیرمنٹ اسی لئے کیے تھے تاکہ وہ لوگوں کو ٹائٹن پر بھیج سکے وہ کہتے ہیں میں خود بھی نہیں جانتا اس کا انجام کیا ہوگا سب لوگوں کا ڈینے میں الگ ہے میں نہیں جانتا کہ اس سب تھی جسم پر دعاوں کا کیا اثر ہونے والا ہے مگر ہاں ریک ایسا انسان ہے اس کا جسم ان سب چیزوں کو پر تاش کر سکتا ہے اور ریک تمہارے اندر الگ طرح سے تبدیلیاں ہو رہی ہیں وہ کہتے ہیں جب سارے ایکسپیرمنٹ پورے ہو جائیں گی دن پر ایکسپیرمنٹ یہ جا رہی ہیں ان کا جسم ایک ٹائٹن کریچر میں تبدیل ہو جائے گا انہیں ہومو ٹائٹن کہا جائے گا مگر ہم نہیں جانتی کون کیسا ہوگا کیونکہ سب کا ڈینے الگ الگ ہے یہ ساری باتیں سن کر ریک اور ایبی بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے پر اب ریک بہت آگے آ چکا تھا اس کی آنکھوں کی ایک اور سرجری کی جاتی ہے جسے وہ اب اندیرے میں بھی دیکھ سکتا تھا اب وہ پانی میں بھی بیٹھ کر چیزوں کو محسوس کر سکتا تھا اس کے بعد جک میں بھی لوگوں پر ایکسپیرمنٹ کیے گئے تھے وہ سب مر جاتے ہیں صرف ریک اور اس کی دوست پچھتے ہیں لیب میر ریک کی بیوی ایبی جب اس کو دیکھنے آتی ہے تو وہ دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے کیونکہ ریک اب بلکل بدل چکا تھا اس کے سر پر ایک بھی بان نہیں تھا اور نہ ہی اس کے کان تھے ریک جب ایبی اور اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے تو انہیں پہ چان لیتا ہے مگر اب وہ ان سے بات نہیں کر سکتا تھا کیونکہ جب اس کے جسمیں تک دیلیاں ہوئی تھیں اب وہ صرف لو فریکونسی جانے کے بہت آہستہ آواز میں بول سکتا تھا جو آواز آم انسان نہیں سن سکتا اس کے بعد ریک کو گھر بھیج دیا جاتا ہے رات کو ریک کی گھر اس کی دوست آتی ہے جس کے ہاتھ پر خون لگا ہوا تھا وہ بھی غصے میں آ کر اپنے ہزبن کو مار دیتی ہے جب ملٹری کو یہ بات پتا چلتی ہے تو وہ ریک اور اس کی دوست کو لینے آ جاتے ہیں کیونکہ اب یہ سب کیلئے خطرہ تھے ریک کی دوست کو ملٹری والوں نے مار دیا تھا مگر ریک اپنی طاقت سے سب کو مار دیتا ہے اور اپنی جان بچا کر بھاگ جاتا ہے ریک کے پیچھے ایبی بھی جاتی ہے ریک ابھی بھی ایبی سے بہت پیار کرتا تھا جب وہ ایبی کا ہاتھ پکڑتا ہے تو اس کے دیماغ کو پڑھنے لگتا ہے جو اس کی نئی طاقت تھی جی ہاں ریک اب کسی کے دیماغ کو بھی پڑھ سکتا تھا تب ہی ملٹری کا ہیلیکاپٹر آتا ہے اس نے ایبی کے کہنے پر خود کو ان کے حوالے کر دیا تھا دوبارہ سے ریک کو لیب منایا گیا تھا وہاں پر پروفیسر ایبی سے کہتے ہیں کہ تمہیں ریک کو ایک انجیکشن لگانا ہوگا جس کے لگاتے ہی ریک اپنی پرانی زندگی کے بارے میں بھول جائے گا اور یہی ریک کے لیے اچھا ہے کیونکہ اب ہم اس کو ٹائٹن پر پھیشنے والی ہیں جب ایبی ریک کے پاس جاتی ہے تو اس کو انجیکشن لگا دیتی ہے حالانکہ ریک اس کو منا کر رہا تھا کیونکہ وہ اپنی پرانی یادوں کو نہیں بلانا چاہتا تھا ایبی ایسا کرتے ہی وہاں سے اپنی دوست کو لے کر اپنی بیٹے کے ساتھ چلی جاتی ہے ان کی جانے کے بعد ریک وہاں پر سبھی سولجرز پر حملہ کر دیتا ہے اور انہیں مار کر واپس سے اپنے گھر آ گیا تھا دراصل ایبی نے اس کے جسم میں انجیکشن کو نہیں لگایا تھا باکہ اس کو ٹائٹن پر نہ پھیجا جائے وہ واپس اپنے گھر آتا ہے تو اپنی بیوی اور بیٹے سے مل کر بہت خوش ہوتا ہے پر تب ہی ادھر ملٹری کے لوگ آ گئے تھے ان کے ساتھ پروفیسر بھی تھے وہ کہتے ہیں کہ ریک کو ہمارے ساتھ جانا ہوگا ہم اس کو ٹائٹن پر پھیجنے والی ہیں کیونکہ اب یہ کبھی بھی انسان نہیں بن سکتا اور نہ ہی زمین پر رہ سکتا ہے اگر اسے زمین پر رہنا ہے تو اسے ٹائٹن پر جانا ہوگا ایبی کو بھی یہ بات سمجھ جا گئی تھی وہ ریک سے کہہ دیا ہے کہ شاید تمہارے جانے کا وقت آ چکا ہے تو بھی یہ واپس جانا ہوگا ریک کو ٹائٹن پر پھیج دیا گیا تھا اس حادثے کے کچھ وقت کے بعد دکھایا جاتا ہے اب ان کی لیپ کو ریک کی بیوی ایبی اور اس کی دوست سمبھاغنے لگی تھی وہ نئے نئے ایکسپیریمنٹ پر ریسرچ کر رہی تھی تاکہ انسانوں کو ٹائٹن پر پھیجا جا سکے ایک رات ایبی کا بیٹا باہر کھیل رہا تھا وہ اپنی مام کو پلا کر کہتا ہے کہ دیکھیں آسمان کتنا صاف ہے کتنا اچھا موسم ہے تب ہی ہم دور ٹائٹن کو دیکھتے ہیں جہاں پر ریک اکیلا کھڑا تھا تھوڑی دیر بعد وہ انچھیل پر اٹھنے لگتا ہے یعنی کہ وہ اب اس نئے دنیا میں رہنے لگا تھا اس کو یہ سب بہت اچھا لگ رہا تھا اور اسی کے ساتھ ہی کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے